جی دوستو تو میں اس وقت موجود ہوں سہرہ میں جی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب سہرہ میں بارش ہوتی ہے اس کے بعد سہرہ کی زندگی کس طرح ہوتی ہے ہر طرف ایک زبردست منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو سہرہ میں چرواہے ہوتے ہیں اس سے بھی بات کریں گے اب تھوڑے در پہلے یہاں سے میں کراس کرنے لگا تھا تو یہ جو آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آرہا ہے یہ دلدلی زمین بان چکی ہے جی آپ کا پاؤں نیچے زمین میں دنس جاتا ہے جی اگر آپ اس جگہ سے کراس کرنے کے یہ پانی میں جانے کوشش کریں تو یہ دیکھیں جی یہ جتنا بھی بارش کا پانی ہوتا ہے یہ دور دور آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سب کا سب اس پانی بارش کا جو ٹوبہ ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے جی اور اب یہ پانی وہاں سے آستا سا خوشک ہو جائے گا تو اینڈ پہ یہی جو آپ کو جو ٹوبہ ہے پانی کا یہ نامے والا ٹوبہ ہے جی یہ پانی کا فل بڑا ہوا ہے تو یہ پانی کے لئے اویلیبل ہوگا جی سارا سال کیونکہ یہ سردیوں کی بارشہ تو اس لئے یہ پانی سارا سال اویلیبل ہوگا یہاں ایک بھائی ہے اس سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں یہ کتنی گہرائی میں ہے ہاں جی کی نام ہے جی تڑا محمد عبداللہ عبداللہ پانی کنہ گہ رہا ہے آئے گا ٹوبہ آئے رہا دس فٹ دوستو تو یہ جو ہمارے ساتھ لوکل گائیڈ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تلاب ہے پانی کا پاؤنڈ ہے یہ تقریبا دس فٹ نیچے زمین میں یہ گہ رہا ہے جی اس کے مطلب دوستو تو یہ سہرا میں بیڑے چل رہی ہیں جی دیکھیں بہت برش بھی ہوئی ہے سکھا کھا رہی ہیں جی یہ بیڑ کا یہ بیڑ کی ایک سوشت ہوتی ہے کہ یہ رکھا سکھا کھا کے نام ہے جی اس کے مطلب اگزارہ کر لیتی ہے یہ دیکھیں ان بیڑوں کے چروائے نظر آئے ہیں جن سے بات کرتے ہیں ہاں جی کی نام ہے جی تیرا اگزارہ کر لیتی ہے اس کے مطلب بارش پر یہ سہراج کے دو تک مطلب سہراج اڑا حریہ بریہ ہو جائے گا ایک دو تپا لگیاں تو دو تینہ ہفتہ تا ہی نہ صحیح ہو جائے گا دو تینہ ہفتہ تاک بلکل حریہ بریہ ہو جائے گا سب کچھ اپنے اپنے شہدی عروج لے جائے گا مطلب ہر چیزہ عروج تے آئے گی ہر طرف حریہ علی حریہ علی نظر آئے گی حریہ علی حریہ علی نظر آئے گی ہر طرف حریہ علی نظر آئے گی صحیح 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 یہ چھوٹے 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 سہرا میں دوستو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا ہے دوستو ہمارا جو گاؤں ہیں یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے فصلیں اس طرف ہے تو جب بھی میں اس جگہ پہ آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بیسٹ پلیس ہے جی دیکھنے کے لیے یہ قدرتی منظر ہے جی آپ سہرا پہ کھڑے ہوکے جب گاؤں کو دیکھتے ہیں تو ایک زبردست منظر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ وہ ایک وجہ تھی جس کے وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا تھا دوستو تو یہ جو ٹوبہ ہے نامے والا وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئے جی کچھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے جی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی سوکا ہوا چارہ اب اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے تو بہت جلد ہی یہ والا چارہ سارے کے سارا ہرا ہو جائے گا اور یہ جو بیڑے ہیں ان کو یہ درخت نہیں کھانا پڑے گا یہ نیچے گاس بہت زیادہ ہو جائے گی جو یہ کھائیں گی دیکھیں یہ کتنی زیادہ تلاز میں بیڑے ہیں جی وہ دکھاتے ہیں کس طرح بیڑے ہیں سہرہ میں چارہ کھا رہی ہوتی ہیں جی چروہہ نظر نہیں آ رہا اس سے بھی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں گی یہ خوبصورت منظر ہے جی جب جانور سہرہ میں چارہ کھا رہے ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ ہیں جی کی نام بھی تیرا چھوٹے بیلال بیلال سکول جاناں کیڑی کلاس چاہاں سکس سکس کلاس چاہاں اور تو مرنہ سی بیلی سی بیلی سکول جاناں نہیں نہیں سکول جاناں سکول بتر جایا کر تیری کنی بکریان بارہ تیریان میری پندرہ بیڑان تے بارہ بکریان صحیح رجان دیا شام تک یہ دیکھیں جی ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اور یہ بہت شفاف قسم کا پانی ہے جی یہ دیکھیں دوستو تو بارش کے بعد سہرہ کا اس طرح کا نظارہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی پانی ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں دور دور تک پانی ہے جی یہ دیکھیں جی بارش کے بعد جو سہرائی گاؤں ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی زندگی ہوتی ہے یہ ہر طرف پانی ہی پانی ہی ہے جی اور یہ جنوروں کا بارہ ہے جی یہ دیکھیں جی یہ جنوروں کا بارہ ہے جی بہت برا حال ہے جی بیڑوں کی بچوں کا دیتا کھراب کردی شاہ میں ٹھیک ہے دو جا توپ نکلے گا تو خشک ہو جائیں بیٹا کا بچہ دوستو تو یہ جو پانی کے طلاب ہوتے ہیں جو طوبے ہوتے ہیں ادھر سہرا میں ان میں آکے جو ایک چیز فیل کے جاتی ہے وہ ہے جی ریلیکسیشن یہاں آکے آپ کو اتنا کول اور کام انوارمنٹ ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں کھڑا رہے گینٹو کھڑا رہے اور یہ سارا منظر ہے اس کو انجوائے کرتا رہے اور خاص طور پر جب ہوا چاہ رہی ہوتی ہے تو یہ جو طلاب ہوتے ہیں پانی کے ان کے اوپر لہریں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایک دلکش منظر ہوتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی